دنیا میں آئے ہیں تو جینے کی کوشش کیجئے زیادہ تر لوگ جیتے نہیں ہیں بس دنیا میں اگزسٹ کرتے ہیں بس ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس زندگی کو جینا ہے بہت طریقے سے بہت سلیکے سے جینا ہے اور آپ یہ جینا ضرور سیکھ پائیں گے کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے اپنے جوتش کرو دیپا کپور جی لے کر آپ کے دارے سب بہت بہت سواگت ہے آپ کا جینا مشکار تو آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں پنچانگ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کی کیسے جینا ہے ہم سب کو اپنے آج کے دن کو آج 12 ستمبر 2019 ہے اور برسپتیوار کا دن شریف 1 ستمبر 2076 ہے اور شک ستمبر 1941 بہادر پرد ماس چل رہا ہے اور شکر پکش چطور دشی تھی ہے آج دن بھر دھنیشتہ نقشتر ہے شام چار بج کر اٹھاون منٹ تک اور اس کے بعد شت بشا نقشتر ہے چندرما چل رہے ہیں کم راشی میں آج شریع انانت چطور دشی ہے میشور وشاپ تو آئیے آج کے دن میں کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جوتش گروہ کے ساتھ دیکھیں طریقے وہ بتائیں گے نسخے وہ بتائیں گے ہمیں اپنی تیاری میں آج کی تیاری میں ان نسخوں کو بس شمار کر لینا ہے اور پھر اس کا اثر دیکھنا ہے تو میشور وشاپ آج کا دن آپ کے سامنے دینے کے لیے گھر پریوار میں اپنوں سے دوریاں بنا لی آپ کو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے پر واسطہ میں سچائی یہ ہے کہ آپ اکیلے پڑھتے چلے جا رہے ہیں اس چیز کا برا اثر زندگی کی اور چیزوں کو سمجھنے میں اور سنبھالنے میں لگ سکتا ہے اس لیے زندگی کی اور پراتمکتوں کو بھی ساتھی ساتھ سمجھنا ہوگا آپ کو کیا کرنا چاہیے سممہ میں جس بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں اس میں تھوڑی سی اور لگن بڑھانے کی ضرورت پڑے گی اور اپنی آرثک ستھی کو سنبھالے رکھنے کے لیے بھی صحیح یوج نہ بنانی ہوگی کسی بھی طرح کے اسمنجس کے تحت پیسے سے جڑے فیصلے کرنے سے بچنا ہوگا آپ کو کیا نہ کریں سممہ میں کوئی ایک طرفہ ویچار بنا کے آپ زندگی کے ایسے موقعوں کو نہ چھوڑتے چلے جائیں جو آپ کے لیے کئی طرح کی سنبھالنوں کی اور اشارہ کر رہے ہیں گھر پریوار میں بھی کوئی ایسا تقرار نہ بڑھاتے چلے جائیں جو زندگی کی خوشیوں کو کم کرتے ہیں پریشاب راشی والوں کے لیے اپنوں کے قریب آنے کا سممہ ہے کئی ایسے اچھے موقعیں ملیں گے جو آپ کی نیجی جیون کی خوشیوں میں اضافہ کر سکیں ہو سکتا ہے کام کا اچھے جڑا بھی کوئی ایسا موقع ملے جس کی وجہ سے گھر پریوار کا سکھ بنا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سممہ میں لوگوں کی آلوشنا سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا سممہ ہے اور اس چیز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کام کے پرتی آپ کی لگن بڑھ جائے کسی بھی پرستطی میں اگر آپ اپنی اچھائی کا پورا استعمال کر سکیں اور اپنی چنوٹیوں کو سنبھال سکیں وہی فائدہ مند ہوگا کیا نہ کریں اس سممہ میں رشتوں سے جڑی خوشیوں سے آپ اتنا بھی پرسکون نہ ہو جائیں کہ اس کا برا اثر آپ کے کام کاج پر پڑھنا شروع ہو جائیں ویسے بھی کسی ایسے بڑے بدلاو کا نہ سوچتے چلے جائیں جس میں آپ کے کام کاج سے جڑی الجھنے بڑھ جائیں تو ایسا کوئی بدلاو نہ کریں جس سے آپ کے کام کاج میں الجھنے پیدا ہوں یا بڑھیں اس بات کا خیال رکھے گا انوراق کمار چوبے کا سوال ہے دیٹ آور ورد تین مارچ انیس سب پنچان نوے چار بجے شام کو جن ہوا ہے پڑھ رہونا کشی نگر اتر پردیش کب تک ان کو اچھی نوکری ملے گی جیسے یہ چاہتے ہیں اور کیا ان کو ان کا پیار مل پائے گا انوراق آپ کی کنڈلی ہے جی کرک لگن کی اور مین راشی کیا آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے جی کیتو کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شکر کی اپریل دوہزار بیس تک کب تک جاب ملے گی دیکھئے پہلی بات تو اپنی مینات کو بڑھا رہی کی ضرورت ہے اور اسی کے چلتے نومبر دسمبر 2019 میں اچھی جاب مل سکتی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ لگ بھگ اپریل دوہزار بیس سے آپ کا بھروسہ اور بڑھے گا اور آپ کے کے کیریئر میں ستھرتہ ہاتھی چلی جائے گی نومبر دسمبر 2019 میں آپ کو جاب مل سکتی ہے اور اپریل میت دوہزار بیس میں آپ کا بھروسہ اپنے اوپر اور زیادہ بڑھ جائے گا آگے بڑھتے ہیں میتھوڑ اور کرکراج کے باپ آپ کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے جوتش گروہ کے پاس اور کیسے کیا کرنا ہے آپ کو جو آج کا دن ایک شاندار دن بن جائے آپ کے لئے مردن راشی والوں کے لئے اپنے دوستوں سے ملنے کا اور ان کے ساتھ خوشیوں بھرے پل بٹانے کا سمیں آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا پائیں گے اور لوگ اس بات کی سرحانہ کر پائیں گے کہ رشتوں کے پرتی آپ سمر پر تھی اسی اچھائی کو بنایا رکھنے کی بھی ضرورت کیا کرنا چاہیے سموں میں آپ کے ساتھی سہیوگیوں سے تقرار کی استیتی بن سکتی ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنے سے بھی بچنا ہوگا تاکہ آپ سی تالمیل کو صدھارا جا سکے کیا میں کریں اس سموں میں اپنے کوششوں کو صرف پیسے کے نظریے سے نہ دیکھیں کام کاج کو بڑھاوا دینا زیادہ ضروری ہے اس لئے کام میں پیسہ لگانے کی ضرورت ہو تو اس میں اپنے ہاتھ نہ کچیں کرکراشی والوں کے لئے کام سے لاب لگاتار بنا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اپنے گیان اور اپنی شمطاؤں کو اپنے کام میں لگانے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کوئی اچھا موقع بھی ملے جس کی وجہ سے آپ کے کام میں یا کام سے جڑے لاب میں بڑھوتری ہو سکے کیا کرنا چاہیے سموں میں صحت کو لے کے کسی بھی طرح کی لاپروہی کرنے سے بچنا ہوگا اور ہر ایسی باریک بات کو بھی سمجھنا ہوگا جو کسی بھی طرح کی مشکل کو بڑھائے کسی بھی طرح کی اس منجس کو من سے ہٹانے کے لیے اپنے من میں بڑھتے ہوئے بھٹکاو کو بھی ہٹا دینے کی ضرورت پڑے گی کیا نہ کریں اس سموں میں کسی سے بھی کوئی ایسی بحث نہ کریں جو ویچاروں کے مدبھید کو بڑھاتی چلی جائے پیسے سے جڑے فیصلوں میں بھی آپ کہیں کوئی گلتی نہ کر جائے پیسے سے جڑے فیصلوں میں کسی بھی طرح کی گلتی آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے ہوگی بھی نہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں سنگھ و کنے راشی اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا آج کا دن کیسا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سنگھ راشی والوں کے لیے بھاگشالی سمیں ہے آپ کی پریرنا بھی جگہ ہوئی ہے اور آپ کا بھروسہ بھی جگہ ہوگا ہے جس وجہ سے آپ کئی طرح کی اچھی سمبھاؤنوں کو بھی ٹٹول رہے ہیں زندگی آپ پر مسکر آ رہی ہے ایسا ہی کہتے ہیں آپ کی طرح کیا کرنا چیز سمیں ہے آپ اپنے ساتھی سائیوگیوں سے ہر طرح کا تالمیل بنانا چاہ رہے ہیں پھر ان کے بنتے بگڑتے ویچاروں کی وجہ سے آپ کی گھبرات بڑھ سکتی ہے جس چیز میں آپ بہت اچھائی ڈھونڈ رہے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی چنوٹی اُبھر کر آ سکتی ہے اس لیے ہر بات کو پوری طرح سے سمجھنے کی اور اپنی چنوٹیوں کو سنبھال لینے کی ضرورت کیا نہ کریں سممہ میں اپنے ویچاروں کو اتنا بھی پرابل نہ بنائے کہ لوگوں کو برا لگنا شروع ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ آپ کے کام کاج کی ستی مدھم پر ایسا سوچ کے آپ اپنی اچھی بھلی ستی میں کسی بھی طرح کا ایسا بدلاؤ نہ کریں جس کی ابھی ضرورت نہیں ہے تنیا راشیوالوں کی کوششیں دشاہین ہو رہی ہیں اور آپ کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں بڑھتے ہوئے خرچوں کی وجہ سے نقصان کی ستیتی پیدا ہو سکتی ہے جس کے چلتے پیسے کے لین دین پر بھی اثر آ جائے پر اس کا دوسرا روپ بھی ہے پیسے کے لین دین میں گلتیوں کی وجہ سے بھی نقصان کی ستیتی پیدا ہو سکتی ہے کیا کرنا چاہیے سممم پاریوارک خوشیوں کو بنایا رکھنے کے لیے آپ کو کچھ زیادہ ہی پریتن کرنے ہوں گے کیونکہ اپنوں کی بڑھتی و ضرورتوں کی وجہ سے بھی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں جس کے لیے آپ کو پیسے سے جوڑی صحیح یوجنا بنانی ہوگی لوگوں کے پرتی علاوشناطمک رویہ بناتے چلے جانے سے بھی بچنا ہوگا کیا نہ کریں سممم اپنی محنت اور کوششوں کو کم کر کے آپ ان لوگوں کو اور زیادہ ناراض نہ کرتے چلے جائیں جو پہلے سے ہی ناراض ہیں پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے اس بات کو بھلی بھانتی سمجھیں تاکہ کسی بھی طرح کا نقصان بڑھتا نہ چلا جائے تو آپ کی پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے اسے بھی آپ کو سمجھتے رہنا ہوگا آگے بڑھتے ہوئے بہت ضروری ہے سوال لیتے ہیں سوال ہے دیپانکر روئے کا چھے چار انیس سو بھا ہتتر سات بچ کر اٹھاوال منٹ صبح ان کا جن ہوا ہے ہاوڑا بیس بینگول جاوب نہیں ہے اس سمیں اور جو ان کا بزنس تھا ٹریڈنگ کا اس میں بھی ان کی ساری سیڈنگز جا چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں اور ایک ہاؤس لون بھی ان کے اوپر چل رہا ہے کیسے اس پریستی سے ابریں گے باہر نکلیں گے دیپانکر آپ کی کنڈلی ہے جی ورشب لگن کی اور دھنو راشی کی آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے جی راہو کی اور انتردشاہ چل رہی ہے برسمتی ایکی ستمبر 2020 تا آپ نے کہا کہ پہلے آپ کی جاوب چلی گئی پھر آپ ٹریڈنگ کے بزنس میں پڑ گئے اس میں اپنی ساری پونجی اپنی ساری بچت آپ نے گوا دی ہے اب آپ کے اس کچھ بھی نہیں دیکھئے کنڈلی کا صاف اشارہ ہے کہ آپ کو جاوب ہی کرنی چاہیے کسی بھی طرح کی رسکی کام میں آپ کو پڑنا نہیں چاہیے ابھی بھی اگر آپ کسی ایسے کاروبار میں کام میں بزنس میں ٹریڈنگ اتیادی میں پڑیں گے تو اور زیادہ نقصان ہوتا چلا جائے گا تو اس لئے اس بات کو سمجھیں اس اشارے کو سمجھیں کہ آپ کو جاوب ہی کرنی ہے اور کنڈلی کا صاف اشارہ ہے کہ آپ جاوب کرنا نہیں چاہیے تو یہ دویدہ ہے اب اس بات میں آپ کو فیصلہ کرنا اور جاوب سے جڑنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ زندگی کی وہ سرطہ بن جائے اس کی کیس سمجھ ضرورت دیکھے بھی آپ کو جاوب ہی کرنی ہے اور کسی طرح کے بزنس میں بھی ہاتھ نہیں ڈالنا ہے جاوب سے ہی چیزیں دیرے دیرے سمجھنی سمرنی شروع ہو جائیں گی تولار راشی والوں کو کئی طرح کے اچھے موقعیں مل سکتے ہیں جس میں آپ اپنے گیان کو بھی استعمال کر پائیں اور اپنی کوششوں کو بھی بڑھا پائیں اپنے کام کاج سے جڑے حالات کو نئی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کی آرثک سکسمردی کا بڑا کارن یہ بھی ہے کہ آپ کی محنت اُبھر کر آ رہی کیا کرنا چاہیے سمجھیں اس سمجھ کی کمی یہ ہے کہ آپ چنوٹیوں سے جوجنے کے بجائے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے پر دیرے دیرے آپ کو اس بات کا آواز ہو رہا ہے کہ ایسا کرنا بھی گلتی ہو رہی ہے پر کسی بھی طرح کا صدار لانے میں بھی وقت لگ سکتا ہے لوگوں کے پرتی اتنی اُدارتہ نہ دکھائیں کہ آپ کے فیصلوں میں کوئی گلتی ہوتی چلی جائے ویسے بھی ایسا سمجھ بنتا چلا جا رہا ہے جو آپ کے خرچوں کو بڑھائیں اس لئے پہلے سے ہی کوئی ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھیں جس میں اپنی آرثک ستیتی کو سنبھالنا مشکل ہو جائے پرشک راشی والوں کی کامکاج کے پرتی لگن اچھی ہے جس میں آپ سمجھ لگا پا رہے ہیں اسی چیز کا اچھا اثر یہ بھی ہے کہ حالات آپ کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں بہت سارا دھیرے بنائے رکھنے کی بھی ضرورت ہے کیا کرنا چیز سمجھ میں یہ سمجھ ہی کچھ ایسا ہے جو آپ کے دھیرے کو آزمائے اور کوئی نہ کوئی آپ کو اکساتا چلا جائے جس کی وجہ سے آپ اپنا دھیرے کھو دیں اس بات کو بھی بھلی بانتی سمجھیں گے تب ہی اپنی بڑھتی ہوئی اتیجنا پر کابو پا سکے کیا نہ کریں اس سمجھ میں کامکاج سے جڑی اچھی بھلی استیتی میں کسی بھی طرح کا فیر بدل بلکل نہ کریں یہاں تک کہ کام سے جو لاب بن رہا ہے اسے بھی ویرث میں بکھیرتے نہ چلے جائیں جو لاب بنا ہوا ہے کامکاج سے اسے ویرث نہ ہونے دیجئے اس بات کا خیال رکھے گا دھنو اور مکر راشی اب آپ کا خیال رکھنے کے لیے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہی لیکن ہم تو آپ کا تب ہی تو خیال رکھ پائیں گے جب آپ وہ باتیں سنیں سمجھیں عمل ملائیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دیان سے سنیں دھنو راشی والوں کے حالات مددگار ہیں پر آپ کئی طرح کے پریورتن چاہ رہے ہیں اسی بات سے جڑی ہوئی ایک ستی یہ بھی ہے کہ آپ کے خرچے بے کابو ہوتے چلے جائیں یا آپ کا پیسہ کسی ایک چیز میں لگتا چلا جائے کیا کرنا چیز سمجھ میں آپ کے بہتر ہوتے ہوئے جو بھی وکلب ہیں ان کے بارے میں دھیان پورک سوچنا ہوگا اور بار بار اپنے فیصلے بدلتے چلے جانے سے بھی بچنا ہوگا بلکہ تھوڑا سا روک جانے سے تصویر صاف نظر آئے گی اور آگے کے فیصلے آسان ہوتے چلے جائے گی کیا نہ کریں اس سمجھ میں تقدیر کو آزمانے کی کوشش بلکل نہ کریں اس لیے جلد بازی میں کوئی ایسا ایک طرفہ وچار نہ بنائیں جو آپ کی بھاوقتہ کو بڑھائے اور آپ سے گلت فیصلے کراتا چلا جائے مکراشی والوں کی رشتوں سے جڑی پرستیتیاں ایسی ہیں جس میں مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں لوگوں کی ناراضگیاں بھی بڑھ سکتی ہیں اور آپ کی اپنی گلتیاں بھی بڑھتی چلی جائے ایسا بہت حد تک سمباؤ کیا کرنا چاہی سمجھ میں پیسے سے جڑے فیصلے بہت دھیان پور اک لینے ہوں گے اور گھر پریوار میں بھی تھوڑی سی شانتی بنایا رکھنی ہوگی یہ اس منجس برا سمجھ ہے جس میں آپ کی جلد بازی سے جڑی ہوئی گلتیاں اوبر کرا سکتی ہیں جس اور تھوڑا سا دھیان تو آپ کو دینا ہی پڑے گا کیا نہ کریں اس سمجھ میں پیسے سے جڑا کوئی ایسا نقصان نہ کریں جس کی بھرپائی ہونا مشکل ہو جائے کسی کی باتوں میں آکر آپ اپنے پیسے کو یا اپنی بچت کو کہیں فسادیں نہ چلے جائیں کسی کی باتوں میں آکر اپنی بچت کو خطرے میں مد ڈالیے گا یہ صلاح جوتش گروہ کی آپ کے لیے کمبرمین راشی آباپ کے راجبھل اور آپ کے لیے چوب ٹپس جوتش گروہ دیپا کپور جی کے کمبراشی والوں کے حالات ہر طرح سے مددگار ہے کیونکہ آپ کی محنت اُبھر کر آ رہی اور ایسے میں لوگوں سے بھی آپ کو ہر طرح کی صحیحتہ مل رہی ہے کام کاج کے شہطرے میں اگر اپنے ساتھی سائیوگیوں سے جوڑنے کا موقع ملے تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے کیا کرنا چیز سمجھوں اپنے حالات کو اپنی آرثک ستی کے سندرب میں بھی دیکھنا ہوگا نیجی جیون کے دباب بھی ہیں اور پیسے کی ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں مین راشی والوں کو پیسے سے جڑے فیصلے بہت دھیان پورک لینے ہوں گے کیونکہ کام کاج سے جڑی مشکلوں کے بڑھ جانے کا سمیں آپ کے پردرشن میں بھی اسی وجہ سے کمی آ سکتی ہے اس لئے جلد بازی میں کوئی قدم اٹھانے سے بچنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سمجھوں میں کام کاج کی استطیق ٹھیک ہونے کے باوجود سنبھل کر چلنے کا اشارہ کر رہی ہیں کسی بھی طرح کی اتیجنا سے بچنا ہوگا ایسا کرتے ہوئے اپنے مند میں بڑھتی ہوئی گھبرہات کو بھی سنبھالے رکھنے کی ضرورت پڑھے گی آپ کیا نہ کریں سمجھوں میں پیار کے رشتے کو جب سمحالنا ہو تو اپنی طرح سے کوئی کمی بھی نہیں چھوڑنی چاہے تو یہ تو بات ہوئی ساری راشیوں کی اور اب بات کریں گے کی کون سی ہے وہ راشی جس کے نام آج کھلے گا آج کا جیک پوٹ دھنو راشی والوں کے لیے خاص اپائی یہ ہے جی کہ آنے والے چار منگلوار کو کسی بھی مندر میں جائیں اور ہنمان جی کی مورتی کے آگے ماتھا ٹھیک لیں اپنوں کے پرتی اچھا سوچنا اور رشتوں کو سنبھالے رکھنا اچھی بات پر بدلتے ہوئے حالات کا صحیح جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے جس کے لیے یہ اپائی آپ کی مدد کرے گا تو فیلال دیجئے اجازت اور کوشش کیجئے زندگی کو اصل طریقے سے جینے کی کیونکہ زیادہ تر لوگ بس دنیا میں ہوتے ہیں زندگی میں بس بنے ہوتے ہیں لیکن وہ جینا نہیں جانتے تو آپ کو تھان لینا ہے کہ آپ کو زندگی کو جینا ہے اور اگر آپ زندگی کو جییں گے تب ہی زندگی صحیح نتیجے صحیح تحفے آپ کو دے گی تو فیلال اگر کوئی مشکل ہے آپ کے سامنے ابھی بھی تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں www.ashtak.in سلاش تارے تو آج کے لیے دیجئے اجازت کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات جوتش گروہ کے ساتھ لے کر آپ کے تارے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی